وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ ناظرین بڑی مبارک رات شبِ میراج سبحان اللہ یہ وہ رات ہے جس رات وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ جب بھی آشکان رسول اسے سنتے ہیں ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں سیدی آلہ حضرت کا خوب لکھتے ہیں وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے نمازِ اقصہ میں تھا یہی سر عیاہو معنائے اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اس عظیم واقعی کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم نے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعہِ میراج کو سمجھنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ آج آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا قرآن میراج کے بارے میں کیا فرماتا ہے احادیث ہماری رہنمائی کیا کرتی ہیں اس میراج میں حکمتیں کیا تھی آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ میراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا مشاہدات کیے اور یہ میراج کی رات یہ واقعہِ میراج ہم سب کو کیا میسج دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ یہ پروگرام آخر تک آپ نے دیکھنا ہے قبلہ مفتی صاحب کو ہم مرحبہ کہتے ہیں حضور بڑی مبارک رہا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ واقعہِ میراج سے اللہ الرحمن الرحیم واقعہِ میراج کا تعلق کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ہر مسلمان کے دل میں جو آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے یہ اس کا تقاضی ہوتا ہے کہ سرکار کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی زبان میں کسی بھی انداز میں مسلمان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے ہمارا عام مشہدہ ہے کہ کسی دوسری زبان کی اندر بھی نات پڑی جائے ہمیں اتنا پتا ہو کہ یہ نات ہے اب ہمیں اس کا معنی نہیں سمجھا رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ جھوم رہے ہوتے ہیں اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جس کی بہت بڑی مثال کسیدہ بردہ شریف ہے کسیدہ بردہ جب پڑا جاتا ہے تو اب مثال کے طور پر ہمارے خطے کے لوگوں کو تو اس کی عربی سمجھ نہیں آتی لیکن آپ عوام کو دیکھتے ہیں کہ جب پڑا جاتا ہے مولای صلی وسلم دائماً آبادا علا حبیب کا خیر خلق کلہیمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین والثاقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فإن من جودک الدنیا ودلتہا ومن علوم کا علم اللوح والقالمی اب یہ جتنے اشار پڑے ہیں اس میں موسٹلی جو ہے وہ عوام اس کا معنی پتا نہیں چلے گا سوائے کہ حبیب کا لفظ پتا چل جائے یا شفاعت کا لفظ پتا چل جائے لیکن کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ ہے سب سرکار کے بارے نبی عباد علی صلی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے تو مسلمان کا جو دل ہے اس میں جو ایمان ہے ایمان جہاں وہ دل میں ہوتا ہے اور دل ہی میں محبت ہوتی ہے اور ایمان محبت کے ساتھ ہوتا ہے اور ایمان محبت کے بغیر نہیں ہوتا محبت ایمان کے بغیر نہیں ہوتی تو نبی اباکہ علیہ السلام نے فرمایا لَا يُبِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جان اللہ تو چونکہ دل میں ایمان ہوتا ہے اور وہ ایمان محبت ہے تو جب محبت دل میں ہے تو اب محبت سے متعلقہ کوئی بھی چیز سامنے آئے گی تو فوری طور پہ دل اس کے بارے میں ایک خوشی کے تاثرات کا اظہار کرتا ہے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ملک میں غالباً رشین سٹیٹس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ مبارک تھا اور اسے وہ روڑ کے اوپر لے کے جا رہے تھے اور اس کا جو استقبال ہو رہا تھا تو وہاں پر کیا کوئی ایک دو دس بیس پچاس سو ہزار مسلمان تھے لاکھوں مسلمان جو روڑوں کے اوپر دونوں طرف مسلمانوں کا حال تھا اور جو ان کا جذبہ اور ولولہ تھا اور جو ان کے چہروں سے محبت ظاہر ہو رہی تھی اور جو عشق ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا وہ آپ دیکھنے کے وہ کیسا تھا حالانکہ وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پیالے کو چھوا اور جس کو اپنے لبہائے مبارکہ لگائے اور جس سے اپنے پانی نوش فرمایا تو بس وہ جو نسبت اور تعلق ہے اور وہ جو تعلق کے لمس ہے اس کی وجہ سے لوگ ایسے دیوانے اور ایسے بے قرار تھے اور ان کے جو کہلے کہ دل کھچے جا رہے تھے تو یہ والا معاملہ اسی طرح دنیا بھر میں جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات ہوتے ہیں تو آپ وہاں لوگوں کی کیفیت دیکھیں مدینہ منورہ کیا ہے سرکار علیہ السلام کے قدمین لگنے کی جگہ ہے لیکن اس مدینہ کی طرف دل کیسے کھچتے ہیں وے خنک شہرے کے آنجہ دل برست کیا تھنڈا کیا خوبصورت شہر ہے کہ جہاں دلبر رہتا ہے جہاں سرکار رہتے ہیں تو اصل الاصول جو اس کے پیچھے وجہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے اور کیونکہ میراج جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل میں بھی جو آلہ درجے کے فضائل ہیں یہ ان میں داخل جس میں دیدارِ خداوندی ہے جس میں عرش پہ جانا ہے جس میں آسمانوں کی سیر کرنا ہے جس میں نبیوں سے ملاقات کرنی ہے جس میں جنت میں جانا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے نماز کا توفہ لے کے آنا ہے انبیاء علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہے تو یہ امتدا سے لے کر انتہا تک جن محیر العقول چیزوں پر مشتمل ہے اور جو اس کی اندر بیان کیا گیا اور پھر خود قرآن نے جس خوبصورت انداد میں اس کو بیان کیا تو یہ چونکہ سرکار کی شان میں ایک آلہ درجہ کی شان ہے تو لہذا اس کے ساتھ پھر اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کا تعلق اور محبت ہو جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ جب بھی میراج مصطفیٰ کی بات کرتا اس کا دل خوشی سے جھومتا ربی پاک کو یہ اتنا بڑا انام عطا کیا گیا سبحان اللہ مفتی صاحب آپ سے اب بات یوں کریں گے کہ سٹارٹ اس طرح لیتے ہیں میراج کے واقعے کی کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ میراج کے بارے میں اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے میراج کے حوالے سے ایک تو بنیادی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ میراج جو ہے یہ موجزات قسم ہے یہ یہ ایک موجزہ ہے موجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے خصوصی فضائل عطا فرماتا ہے کہ جو عام عقل انسانی میں آتے نہیں اور عموماً ویسا ہوتا نہیں جیسے عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے اندر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے ایسا عادتاً ایسا نہیں ہوتا تو چونکہ اس میں وہ موجزے کا مفہوم ہے تو بیسیکلی تو اس کا تعلق ہے موجزے کے ساتھ موجزات اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے اور ان موجزات کے ذریعے ان کے فرق مراتب کا پتا چلتا ہے کہ کس نبی کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے قرآن پاک میں بہت سارے امیاء علیہ السلام کے اس حوالے سے واقعات موجود ہیں تو اب اسی زمن میں یہ میراج کے موجزے کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ ہے اچھا اب اس کے پیچھے ایک تو جو کونسپٹ ہے وہ موجزے کا چلتا ہے ایک یہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام کو یہ میراج کروائی گئی اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا خود اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو میراج کا واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت خدیجہ تلکبرہ انہا کے وسال کے بعد اور اس سے چند دن پہلے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو اب بیسیکل یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ فرماتے تھے اسلام کی اور توہید کی دعویٰ دیتے تھے تو کفار کی طرف سے جو ریاکشن تھا وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بہت شدید تھا مسلسل عیزہ مسلسل تکلیف پہنچانا اور پھر اس میں جو ہے وہ بائیکارٹ کیا گیا سوشل بائیکارٹ کیا گیا شیبہ ابی طالب کا واقعہ ہے اچھا اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے وہاں جا کے آپ نے پیغامیں توہید دینے کی کوشش کی اور وہاں جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو یہ جو پیدر پہ سانحات تھے شیبہ ابی طالب کا واقعہ بھی تھا طائف کا واقعہ بھی تھا یہاں پر جو حمایتی تھے ان کا بھی دنیا سے چلا جانا موجود تھا تو اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اتھر کو صدمہ تھا آپ کو تکلیف تھی اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے عام الحزن جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ عام الحزن جو غم کا سال تھا تو اب یہ سارے کے سارے واقعات پیچھے موجود تھے اب نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جیسے آپ مخلوق کے محبوب ہیں ایسے خالق کے محبوب ہیں جیسے مخلوق جو ہے وہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لئے بہت کچھ کرتی ہے اسی طرح خالق نے بھی آپ کو خوش کرنے کے لئے بہت کچھ کیا تو یہ ہے کہ وہ ایسے پیارے ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے تو اس کی شرعہ میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حبیب خلق بھی ہیں حبیب خالق بھی ہیں اور خود نبی پاک علیہ السلام کا یہ لقب ہے جو آپ نے خود بیان فرمایا کہ سلو میں اللہ کا پیارہ ہوں میں اللہ کا دوست ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا کہ فخر ممنوع ہے تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں تو اب محب اور محبوب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے جو ان کے ماہم تعلق ہوتا ہے اس میں محبوب کے دل کو خوش کرنا اس کے دل کے رنج کو دور کرنا اسے کوئی صدمہ پہنچے تو اس کا اضالہ کرنا اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا یہ چیزیں شامل ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میعراج کی صورت میں ان سابقہ تمام صدمات کا ازالہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی جو آپ کی خواہشات تھی ان کی تکمیل کے اندر کیا 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 کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کے اندر تحویلِ قبلہ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہی یہ تھی کہ بیت المقدس کی بجائے تانہِ کعبہ قبلہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کے دوران سرکار علیہ السلام بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی وہی آتی ہے ابھی وہی آتی ہے قبلے کو تبدیل کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے حالتِ نماز کی اندر سرکار علیہ السلام پر وہی نادر فرمائی قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَا وَجْهِكَ فِي السَّمَائِ اے حبیب تیرے چہرے کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ تو ہم تمہیں پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس پہ تم راضی ہو اور پھر ساتھی فرما دیا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے حبیب ابھی نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف تو نبی پاک علیہ السلام کی جو دل کی تمنائیں اور عارضویں تھیں ان کی یوں تکمیل کی جاتی تھی جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا رسول اللہ مَا آرَا رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے آپ تمنا کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں خدا اس کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ السلام تو سلام سے کساد محبت کا معاملہ یہ تھا اب جہاں پر پیچھے اتنے واقعات ہو چکے ہوں طائف کا جو اندہناک واقعہ ہے وہ ہو چکا یہاں پر صدمات پہنچ چکے اور پھر کفار مکہ کا مسلسل رویہ سامنے تھا تو نبی اباک علیہ السلام رنجیدہ تھے غمزدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ دکھانے کے لیے کہ اے حبیب ان لوگوں کے یہ معاملات جو کچھ سالوں پر مشتمل ہیں آپ ان کی وجہ سے ننجیدہ نہ ہوں اب یہ دیکھیں کہ رب نے آپ کو عطا کیا کیا ہے مخلوق کی نظر میں اس وقت آپ کیا ہیں اس کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ خالق کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ کیا ہے وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا عَطَئِنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اس کے پیچھے بھی یہی معاملہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے اس پر تانو تشنیقیں اور اعتراضات کیے تو اللہ تمہارا کبھا تعالی نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ایک بیٹے کے دنیا سے جانے کو نہ دیکھو یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں عطا کیتنا کر دیا ہے تمہیں کسرت سے عطا کیا تمہیں حوزے کوثر عطا کیا تمہیں خیرے کسیر عطا کی تمہیں جنت کی نہرے کوثر عطا کی تمہیں قرآن جیسی خیرے کسیر عطا فرمائی تمہیں وحی جیسی شہ عطا فرمائی تمہارے نام کی نسبت رکھنے والے قیامت تک جہاں وہ زندہ رہیں گے اور لوگ ان کا عدب کریں گے ان کی تعظیم کریں گے آپ کی نسبت کے صدقے تو اے حبیب ان کافروں کے اعتراضات نہ دیکھیں وہ جو خدا نے ورفعنا لکا ذکرک کی شانے عطا فرمائی ہیں وہ جو وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کے شانے عطا فرمائی ہیں وہ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ جو قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جمعیہ کے منصب پر فائز کیا ہے وہ جو يَا أَيُّهَ النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کے اوصاف عطا فرمائے ہیں تو رب کی اتائیں دیکھیں ان لوگوں کی ان حرکتوں پر نظر نہ کریں تو یہ جو پیچھے کا سارا واقعات تھے ان واقعات کا جو صدمہ ہے وہ دل سے دھونے کے لیے اور وہ جو اس کا غبار دل پہ تھا اسے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے رات کے چند گھڑیوں کے اندر جو میراج کا موجزہ کروایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تسکین کے لیے تھا یہ بیسیکلی اصل اس کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے ایک اس کی جہد موجزے کی ہے اور ایک اس کے پیچھے جو پورے واقعات کا سلسل ہے وہ یہ والا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کی خاطر اے محمد ساری مخلوق تو میری رضا چاہتی ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد یہ وہ والا سارے کا سارا ایک سین ہے یہ وہ والا سارا مندر ہے پورا سینیریو ہے جس میں یہ میراج پروائی گئی ہے آپ اس میں قرآن میں جہاں پر ذکر ہے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کمال کا ایک تسلسل بتایا شاید ناظرین بہت بار میراج کا واقعہ سنا ہوگا مگر اس انداز میں کہ ریزن کیا تھا حکمتیں اور بھی ہم پوچھیں گے مفدی صاحب سے لیکن نبی پاک کے دل میں گویا خوشی داخل کرنے کے لیے غم کو تسکین میں بدلنے کے لیے یہ عظیم و شان سفر ہوا تو ذکر قرآن میں اس واقعے کا ذکر کہاں موجود ہے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ تین جگہ پہ ہے ایک جگہ پر تو ایک ہی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور وہ اختصار کے ساتھ ہے وہ فرمایا اے حبیب ہم نے یہ جو آپ کو مشاہدہ کروایا ہے اس کے کروانے کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھی کہ اس طرح کے ایک مہیر الاقول واقعے کے بعد ایک انتہائی حیرت تنگیز واقعے کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے افار اس کے اندر کیسا ریاکشن دکھاتے ہیں اور جو آپ کا کلمہ پہلے والے ہیں خود وہ کتنا ثابت قدم رہتی ہیں تو فتنة اللہ ناس یہ لوگوں کا امتحان تھا لوگوں کی آزمائش تھی یہاں پر یہاں کا لفظ ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد میراج کے مشاہدات ہیں تو یہ اختصار کے ساتھ ہے اس کے علاوہ جو اسے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اس معنی میں کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ میراج کے ہونے پر بہت واضح طور پر دلالت کرتے ہیں تو وہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کو سورة الاسرہ بھی کہتے ہیں اور اسرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت کے اندر اسرہ کا لفظ ہے رات کے حصے میں سیر کروانے کا معنی ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ اسرہ بھی ہے تو وہاں پر جو آیت مبارک ہے تو یہ جو آیت مبارک ہے یہ میراج کے بارے میں وہ نس قطعی ہے وہ واضح مفہوم والی آیت مبارک ہے جس میں فرمایا کہ پاک ہے وہ خدا ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے ہر عج سے ہر کوتاہی سے ہر قسم کی عدمِ قدرت سے عدمِ استطاع سے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصہ تک تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ خاص نشانیاں دکھائیں مسجدِ اقصہ تک سیر کرائی وہ مسجدِ اقصہ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تو یہ وہ آیتِ مبارکہ ہے کہ جو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک کو بیان کرتی ہے اور مسجدِ اقصہ سے جو آگے کی بات ہے اسے اشانتن بیان کرتی ہے لِنُورِيَهُ مِن آیَاتِنَا کیونکہ سیر کا یہ جو حصہ ہے یہ کہ ایک نارمل ہے کہ یہاں سے وہاں گئے اور درمیان میں چند ایک چیزیں ہوئیں لیکن وہ جو لفظ لِنُورِيَهُ مِن آیَاتِنَا ہے وہ اس کے مزید وسیع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشہدہ اگرچہ درمیان میں چند مشہدات وہ موجود ہیں لیکن جو مشہدات اس کے بعد کے ہیں وہ وہ ہیں جن کے اوپر کہا جائے لِنُورِيَهُ مِن آیَاتِنَا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں تو ایک تو میراج کے حوالے سے یہ آیتِ مبارکہ ہے دوسرا سورہ نجم کے اندر اس کے بارے میں تواتر اور تسلسل کے ساتھ آیاتِ مبارکہ ہیں اور وہ کثیر آیات ہیں تو یہ وہ آیات کا تسلسل ہے کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک مسلسل میراج درجہ بہ درجہ بڑھتا جاتا ہے اس کے مقامات درجہ بہ درجہ بڑھتے جاتے ہیں اس کے مشاہدات کا بیان ہے اس میں سیر کہاں تک ہوئی اس کے اندر کیا دیکھا گیا رب نے کیسی وحی کی اس وحی کے وقت کا منظر کیا تھا تو یہ سارے کا سارا یہاں پر بیان کیا گیا تو یہ سورہ نجم کی آیات ہیں جن کے اندر میراج کے واقعے کو پھر مزید تفصیل کے ساتھ سبحان اللہ آیاتِ قرآن کس پیارے انداز میں مفتی صاحب نے بیان کی گویا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس کی محق عاشقانِ رسول جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں میراج کے سفر کو سبحان اللہ رب نے کس پیارے انداز میں قرآن میں بیان کیا اس کو اور مزید آپ سے سمجھیں گے موجزے کا آپ نے ذکر تو کیا لیکن کیا موجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کے ساتھ بھی موجزات ہو سکتے ہیں لیکن موجزے کا جو لفظ ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یہ ہے کہ اگر کسی اور سے بھی کوئی ایسی شہ ظاہر ہو کہ جو عام طور پر عقل انسانی میں نہیں آتی اور عموماً ویسا نہیں ہوتا تو وہ افراد کے اعتبار سے اس کے لئے لفظ جدہ ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اگر ایسے ہاتھ کرے اور اس کے ہاتھ میں فوراً کوئی پھل آ جائے کوئی بے موسم کا پھل آ جائے یا غیب سے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے اب اگر یہ کرنے والا اگر تو کوئی صالحین اور اولیاء کرام میں سے ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے اگر نیک آدمی ہے تو اس کو معونت یعنی یہ خدا کی طرف سے اس کی مدد ہو گئی اس سے مدد کہا جاتا ہے اگر بالفرص کوئی فاسق فاجری یا کافر کوئی ایسا تماشا دکھا دے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے اچھا پھر نبی کے حوالے سے بھی دو جہتے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ اس کے اعلان نبوت سے پہلے ایسا واقعہ ہو دوسرا ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد ایسا واقعہ ہو اگر اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارحاس کہا جاتا ہے ارحاس جیسے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بچپن کے واقعہ سنتے ہیں کہ بادل آپ پہ سایا کرتے تھے یا بچپن کے اندر بھی آپ کے قلبِ اتھر کو چیرا گیا شرع صدر ہوا اور اس میں جو ہے وہ علوم اور حکمت رکھی گئی تو یہ جو واقعات جو اعلان نبوت سے پہلے کہیں انہیں ارحاس کہتے ہیں اور جو اعلان نبوت کے بعد کے ہوتے ہیں انہیں موجزہ کہا جاتا ہے تو موجزہ جو ہے یہ لفظ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے اور ہر نبی کو ہی موجزہ دیا جاتا ہے کسی کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو کوئی مختلف انبیاء علیہ السلام کے موجزات مختلف ہیں جیسے قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی اپنی فیرست ہے وہ قرآن مجید میں نے فرمایا تو اب وہاں پر انہوں نے اپنے موجزات کا بیان کر دیا کہ میں مٹی سے ایک مورت ایک صورت بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن جاتی ہے میں اندوں کو بینہ کر دیتا ہوں میں کوڑیوں کو شفایاب کر دیتا ہوں میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں میں تمہارے گھروں میں جو تم کھا کے آتے اور جو رکھ کے آتے میں دونوں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھپا کے آئے ہو تو اب یہ موجزات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات وہ اپنے ہیں اس میں ید بیضہ ہے کہ آپ کا دست مبارک روشن ہو جاتا تھا کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے یہ آپ کا عصہ مبارک تھا کہ آپ اس کے ساتھ بہت سارے کام بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ آپ نے فیرون کے سامنے جب اس کو رکھا تھا اجدہہ بن گیا تھا جادوگروں کے سامنے رکھا تھا اجدہہ بن کے ان کے سارے سام کھا گیا تھا تو آپ علیہ السلام کو یہ موجزات عطا کیے گئے دعود علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ ان کے لئے پرندے مسخر تھے پہاڑ مسخر تھے کہ جب وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے نہروں کی روانی رک جاتی تھی اور پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتے تھے پرندے ان سے باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا تو وہ لوہے کو ایسے موڑ دیا کرتے تھے جس طرح موم کو موڑا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کی تخت کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں تیہ کر لیا کرتے تھے ان کے دربار کے اندر جنات بیٹھتے تھے پرندے حاضر ہوتے تھے ہدھ ہدھ ان کے لیے مخبری اس نے کی اس کے علاوہ اور موجزات ان کا بیان ہے پھر جنات ان کے لیے مسخر پھر انہوں نے جو اور عظیم و شان چیزیں بیان کی ہے ان کا بیان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے موجزات تھے تو انبیاء علیہ السلام کو موجزات دیے جاتے ہیں کسی کا ہم کو پتا ہوتا ہے کسی کا ہم کو نہیں پتا ہوتا لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں مبارک ہے تو آپ کی ذات وہ ہے کہ جسے سراپا موجزہ بنا کے بیجا گیا آپ کی شان وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے موجزات کو جمع کر کے آپ کی ذات کو عطا کر دیے گئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو موسیٰ علیہ السلام کا ید بیزہ ہو اس ساری کی ساری خوبیاں میں سب کو جدہ جدہ عطا کی گئی اے حبیب علیہ السلام آپ کو اکٹھی عطا کر دی تو نبیہ پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے تو آپ جامع کمالاتِ انبیاء ہیں آپ کو جملہ انبیاء کے کمالات عطا کیے گئے تو نبیہ پاک علیہ السلام کے موجزات اپنی تعداد کے اعتبار سے اپنی مقدار کے اعتبار سے اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے سب پرفائک ہیں جب موجزات کا تقابل کیا جاتا ہے تو موجزات کے اندر یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ موجزات میں ایک تو ہے تعداد تعداد کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے موجزات دیکھیں تو اس میں تین چار پانچ اس طریقے سے موجزات کی تعداد ہے لیکن نبی ابا کری صلی اللہ علیہ السلام کے جو موجزات کی تعداد ہے اس پر علماء نے بقاعدہ کتاب تصنیف کی پوری پوری جلدوں کے اندر مشتمل کتابیں ہیں اس موضوع کے اوپر جیسے امام بہکی رحمت اللہ علیہ کی دلائل النبوہ ہے اس کے علاوہ ایک اور امام ابو نوعیم رحمت اللہ علیہ ہے اس کے علاوہ اور کثیر کتابوں کے اندر یہ موجزات موجود ہیں اور یہ وہ کتابیں ہیں جو خالص موجزات کے بیان پر لکھی گئی تو یہ ہے تعداد کے اعتبار سے اور اگر آپ اس کی جو کیفیت ہے کہ خود اس کی کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں جو تقابل اور اس میں جو ایک مقابلہ سامنے آتا ہے تو اس کی اسرم مثال اسی سے لے لیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ عطا کیا تھا قرآن پاک میں اس کا بیان ہے پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر کہ فرمایا فرمایا کہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے رب سے پانی مانگا کہ اے اللہ اس وادی تیہ میں بیٹھے ہیں قوم کے پاس پانی نہیں ہے ہمیں پانی اطا فرما دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے فقلنا ہم نے کہا ادربی عصاق الحجر اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا فان فجرت من حثنت عشرت عینہ تو اس سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے قوم کے بارہ قبیلے تھے وہاں بارہ چشمیں جاری ہو گئے فرمایا قد علیم کلو اناس مشربہم کہ ہر قبیلے نے ہر گروہ نے اپنے مشرب کو اپنے اس چشمے کو پہچان لیا اب یہ موجزہ تھا کہ پتھر سے پانی نکل آیا جو عام طور پر اس انداز میں تو نہیں ہوتا کہ ایک اس کے اوپر عصا مارا جائے ایک لاتھی ماری جائے اور وہاں سے پانی اور وہ بھی بارہ کی تعداد کے اندر نکلے ایسا نہیں ہوتا لیکن اٹلیس یہ بات تو ہے کہ بہرحال جو چشمیں جاری ہوتے ہیں وہ پہاڑوں ہی سے جاری ہوتے ہیں وہ پتھروں ہی سے جاری ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجزہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا اور صحابہ اکرام بارگاہ نبوی میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ غسل کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے جانوروں کو پلانے کے لیے ہے تو ہمارے لیے پانی کیا کچھ کریں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے لشکر کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سارے کا سارا جمع کر لو سب نے پانی جمع کیا تو ایک پیالے کے برابر پانی بنا اس پیالے کو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا اور یہ اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھ دی اب جو اس میں دست مبارک رکھا تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے یہ پانچ پانی کے جشمیں جاری ہوئے اور وہ پانی اتنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہیے لے لو لوگوں نے اس سے غسر بھی کیا اس سے وضو بھی کیا اپنے جانوروں کو بھی پلایا اپنے برتنوں بھی بھر لیا اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا اور وہ پانی مسلسل جاری تھا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں ان سے سوال ہوا کہ اے انس یہ بتائیں کہ آپ لوگ کتنے تھے جن کو پانی سے سراب کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تھے تو چودہ سو لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کر جاتا تو اب یہ جو موجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں اگر اس کی کیفیت اور اس کی نوعیت کو دیکھیں تو یہ ان پتھروں سے نکلنے والے پانی سے بڑھ کر ہے آلہ حضرت علیہ الرحمنہ اس پر فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجزات ہیں وہ اپنی مقدار اور اپنی کیفیت دونوں کے اعتبار سے دوسروں سے برتر ہیں تو انہی میں سے یہ میراج کا موجزہ ہے جس کی تفصیلات جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی جو میراج کی تفصیلات ہیں ان کی بنسبت بہت عظیم اور بہت وسیع ہے وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسندِ ناز ہے عرشِ بری تیرا محربِ راز ہے روحِ امی وہی سرورِ حرد و جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم سب غدرانی گفتگو آپ نے جملہ فرمایا کہ اور انبیاء کی میراج سے برتر اور عالی ہے تو کیا اور انبیاء کو بھی میراج نصیب ہوئی امیراج تو ہر نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی یعنی ان کو خصوصی مشہدات کروائے گئے اور ان میں چند ایک کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِلَ الْمُقِنِينِ فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے عبراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا اور تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں تو اب یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی میراج کا تذکرہ ہے اور اس کی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بیت المقدس میں ایک پتھر کے اوپر کھڑا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بادشاہی آپ کے سامنے کھول دی اور زمین کی بادشاہی اور اسرار کھول دیئے تو آپ نے جو اوپر نگاہ اٹھائی تو عرش تک کے جو معاملات اور اسرار تھے وہ آپ کے سامنے آگئے اور زمین کی طرف نظر کی تو تحت سرار تک کے معاملات آپ کے سامنے آگئے تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی میراج تھی یعنی اس کا ایک پہلو تھا ورنہ ملکوت السماواتی والارض کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ خدا کی بادشاہی جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اب جو خدا کی بادشاہی کی اسمیں ہیں جو نویتیں ہیں جو صورتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہماری تو عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی ایک ذرے کے اندر جو خدا کی بادشاہی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ایک عالم میں جو خدا کی بادشاہی ہے اس زمین پر جو خدا کی بادشاہی ہے جو بقیہ سیاروں میں خدا کی بادشاہی ہے جو گلیکسیز کے اندر خدا کی بادشاہی ہے پھر ان گلیکسیز کے جو مجموعیں خدا کی بادشاہی ہے پھر جو آسمانوں زمین میں خدا کی بادشاہی ہے تو یہاں پر تو آیت میں فرمایا کہ ہم نے ساری بادشاہی دکھائی لہٰذا وہ بھی بڑی وسیع وہ بھی بڑی عظیم ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ شرف کلام عطا فرمایا کہ رب نے موسی علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام کیا ترمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی واسطہ ہے رب کا کلام ہے اور موسی علیہ وسلم اسے سماعت کر رہے ہیں خدا کلام فرماتا تھا اور موسی علیہ وسلم آگے سے باتیں کرتے تھے رب نے فرمایا وَقَلَّمَ اللہ موسیٰ تقلیمہ اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا خوب کلام کیا تو اب یہ موسیٰ علیہ وسلم کا کلام جو ہے یہ ان کی میراج ہے کیونکہ میراج کے اندر بلندی ہے میراج میں رفعت ہے میراج میں علوہ ہے میراج میں مقامات کی بلندی ہے میراج کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوتی تھے اور اب وہ سامنے آتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا اور یہ کلام بارہا کیا گیا اور پھر اس کلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ کرم کیا یہ فضل کیا کہ کلام کیا تو لازمی بات ہے کہ یہ بات تو ایک ذہن میں آتی ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں میرا کتنا مقام ہے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا مجھے کتاب عطا فرمائے مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا مجھے بنی صلی اللہ علیہ کی طرف رسول بنایا اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے بلا واسطہ اپنی ساری مخلوق میں سے مجھ سے کلام کیا تو اب یہ جو اعزازات تھے یہ جو اکرام تھا یہ جو شرف تھا تو اس کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اتنا کرم کیا تو اپنا دیدار بھی کرا دے کلام تو عطا کر دیا ہے اپنا دیدار کا بھی شرف عطا فرما دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی آرینی اندر علیک اے مولا مجھے اپنا آپ دیکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھوں تو اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا یہاں یہ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو تم میرا دیدار کر لوگی تو اب اس کے بعد قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل وَخَلَّ مُوسَى صَعِقَ جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو فرماتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بھیوشوں کے زمین پہ گر گئے تو ایک تجلی جو تھی وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جلوے کی تاب نہ لاسکے لیکن اٹ لیسٹ اس میں جو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو خدا سے بات ہے جو خدا کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کا حوصلہ ہے جو رب کی طرف سے ان پہ فضل و کرم ہے اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس درخواست کو لپیٹا جاتا ہے اور نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا اس بات کو آگے بڑھایا اس بات کو آگے تک کیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کیا ہے اس کلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے یعنی کلام کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے راستے کے اندر آگ کی ضرورت پڑی دور میں روشنی نظر آئی وہاں روشنی کے پاس گئے جا کے دیکھا تو وہ تو ایک نور ہے وہ ایک درخت تھا جہاں پر روشنی تھی اور وہ آگ نہیں تھی اس میں سے آواز آئے میں اللہ ہوں رب سارے جہانوں کا تو موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو اللہ تعالی نے کیا بات فرمائی فرمایا ماتل کا بیمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کی یہ عصایا یہ میری لاتھی ہے اتاوقع علیہ و اہشبہ علیہ غنمی والیہ فیہ معارب اخرہ کہ یا اللہ یہ میری لاتھی ہے اس کے اوپر سہارا بھی لے لیتا ہوں اس سے بکریوں کے لئے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور بھی بہت سارے کام اس سے میں لے لیتا ہوں تو یہ جو رب سے کلام ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور یہ حقیقت میں ان کی میراج ہے کیونکہ میراج کیا ہے میراج کسی شرف کو پانا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا شرف ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام رب سے باتیں کر رہے ہیں اور باتوں کی نویت کیسی ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ عام سی باتیں ہیں لیکن رب اپنے اس بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اور اس کو اتنا عزت دیتا ہے اور اس کو اتنا شرف عطا فرماتا ہے کہ اسے وہ باتیں کر رہے ہیں اسے تیرے ہاتھ میں کیا ہے اسے تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری لاتی ہے یہ یہ کام کرتا ہوں اس کے ساتھ تو یہ کلام پھر اس کے بعد وہ جو تور پہ کلام ہوا اور وہاں پر جو ساری گفتگو میں نے ابھی عرض کی ہے تو یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میراج تھی تو یہ وہ میراج کے چند ایک واقعات ہیں جو اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآنیں بچی ہیں اب یہاں کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا شرف بلا اللہ سے بات کرنے کا کلام کرنے کا تو پھر حبیب اللہ کی شان کیا ہے سبحان اللہ کہ یہاں کلام کیا جا رہا ہے اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ تمنہ کی کے دیدار کروایا جا رہا وہ دیدار نہ کر سکے اور نبی پاک کو تو گویا خود بلوایا جا رہا ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کا شیر ہے تو اب کچھ ہمیں سمرائز کر کے کچھ واقعہ میراج بھی یقیناً یہ ایک پروگرام میں تو ناظرین بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں ایک limited time کا پروگرام ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مفتی صاحب سے وقت لے کر آگلے مہینوں میں شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی topics لے کر آئیں گے اور بہت خوبصورت انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی سب کچھ سمرائز کیجئے کہ جو میراج کا واقعہ ہے کیونکہ ہم چاہیں گے کہ میراج کے واقعے کے کچھ جو خاص باتیں ہیں وہ ہم تک پتا چل جائیں اور پھر اس کے بعد اب انشاءاللہ چاہیں گے کہ message of میراج امت کو آج کی رات کیا نیت کرنی چاہیے اور نبی پاک کو جو میراج کی رات خاص انعامات ملے اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے تو پہلے کچھ واقعہ ہے میراج کو مختصر سمرائز کر دیجئے میراج کا واقعہ اسے بہت سے لوگوں نے بہت سے انداز میں بیان کیا ہے اس پر عربی اردو میں کتابیں موجود ہیں اسے اشعار کی صورت میں ناتو کی صورت میں بیان کیا جیسے آپ نے ابھی وہ شروع کے اندر جو کسیدہ میراجیہ کے اشعار پڑے اس سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیمے یہ گھر انادل کا بولتے تھے مبار بن کر نصار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھاتے تو یہ وہ میراج کا وہ واقعہ ہے جو شب میراج ہے اللہ حضرت علی رحمہ نے ایک شیر کے اندر اس رات کی جو منظر کشی کی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ چشم تصور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار واقعی ایسا ہی تھا کچھ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی واقعے کو اس انداز کے اندر سوچتے ہیں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوں اور حج کے دن ہوں اگر ہم وہاں نہیں ہیں اور ہم نے حج کیا ہوئے تو ہم یہاں سے چشم تصور سے دیکھتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ حاجی خانہ کعبہ سے روانہ ہو رہے ہیں کافلوں کے کافلے جا رہے ہیں منہ کی طرف جا رہے ہیں منہ میں داخل اور لبے کی صدای ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں اب اس کے بعد جب وہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے تصور کرتے ہیں یار سبحان اللہ سارے کے سارے حاجی عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوں گے کیسے خیمے لگے ہوں گے کیسے دعائیں ہو رہی ہوں گی کیسے اوراد و وضائع پڑھ رہے ہوں گے کیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی تو جو میراج کی رات ہے میراج کی رات کائنات کے واقعات میں ایک عظیم تنین واقعہ ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نبی پاک علیہ وسلم کو جس دن نبوت کا اعلان کرنے کا فرمایا گیا اور پہلی وحی اتری اور نبی پاک علیہ وسلم کو جس رات میراج کرائی گئے آپ ان راتوں کے اعتبار سے غور کریں گے تو ان کی عظمتوں کے ہم قربان اب وہ جو رات ہے اس کے بارے میں آرہ درد کا شیر ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے یہاں زمین کے اوپر فرشتے اترے ہوئے ہیں اور نبی پاک علیہ وسلم کو لے کے جانا ہے وہاں سارے رستے سجے ہوئے ہیں آسمان پہ ہر فرشتہ منتظر ہے سب کو پروٹوکول پہلے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزمہ تشریف لائیں گے جبرائیل امین علیہ وسلم خادم بن کے ساتھ ہوں گے بوراک کی سواری ہوگی دروادہ کھٹ کٹایا جائے گا نبی پاک علیہ وسلم دروادہ نہیں کھٹ کٹائیں گے ساتھ میں جسے خادم کے طور پہ بھیجا گیا ہے وہ دروادہ کھٹ کٹائیں گے جبرائیل امین علیہ وسلم جب دروادہ کھٹ کٹائیں گے اندر سے پوچھا جائے گا جواب ملے گا جبرائیل کہا جائے گا ساتھ کون جواب ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا پوچھا جائے گا بلائے گئے ہیں کہا جائے گا ہاں ہاں بلائے گئے ہیں حالانکہ سب کو پتہیں بلائے گئے ہیں لیکن یہ ایک پروٹوکول ہے یہ ایک عزاز ہے یہ ایک اعلان ہے یہ ایک اعلام ہے یہ ہر آسمان کے اوپر سب کو متعلق کیا جا رہا ہے وہاں پر انبیاء موجود وہاں پر فرشتے موجود اب سب سے گزر کے جا رہے ہیں تو اب یہ وہ رات ہے کہ ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ آسمان سے لے کا ارش تک ہر آسمان پہ ہے آسمانوں سے اوپر صدرت منتحہ ہے صدرت منتحہ سے اوپر مستوہ ہے مستوہ کے اوپر ارش ہے ارش کے ساتھ حاملین ارش ہیں تو ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ پرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جلووں کے ساتھ اور ان فرشتوں کے جلو کے اندر تشریف جا رہے ہیں تو جو میراج کا واقعہ ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچہ ذات بہن حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے حضرت امہ حانی جو ہیں یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے اور وہاں پر جبرائیل امین علیہ وآلہ وسلم آئے چھت کھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نیم میں لیا اور وہاں سے حتیم میں لے گئے حتیم خانہ کعبہ کے پاس ہے حتیم میں لے گئے اور وہاں جا کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا سفر کے لیے تیار یوں کیا گیا کہ جو آسمانوں میں جانا ہے یہ کوئی زمین کے عام واقعات میں سے نہیں ہے آسمانوں کا کھلنا آسمانوں کو پار کرنا فرشتوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھنا پھر اس کے علاوہ جو اسرارِ الہیہ کا کھلنا تھا جو صدرت المنتحہ کے پاس جانا تھا پھر اس سے بالا جانا تھا جنت کی سیر کرنی تھی جہنم کا مشاہدہ کرنا تھا عرش پہ جانا تھا رب سے ملاقات کرنی تھی رب کا دیدار کرنا تھا وہ جو انوار چھائے ہوئے ان انوار کو برداشت کرنا تھا تو یہ جو اس قدر یوں کہلیں کہ اس قدر بڑا واقعہ تھا اس کے لیے دل بھی اتنا مضبوط چاہیے دل اتنا مضبوط چاہیے کیونکہ جتنا بڑا سامنے واقعہ ہوتا ہے اسے برداشت کرنے کے لیے قلب میں طاقت بھی اتنی چاہیے ایک آدمی ہوتا ہے عام طور پر شیر کو دیکھ بھیوشی ہو جائے کیونکہ اس کا دل کمزور ہے لیکن جو بہت بہادر ہوگا اس کے لیے ماجرہ ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلبی قوت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اب یہاں جن چیزوں کا مشاہدہ ہے ان کی تو انتہا نہیں ہے وہ تو درجہ بدرجہ ثم دنا فتدلہ کے مقامات ہیں فکانا قابقہ حسینی او ادنا کہ وہاں پر مشہدات ہوں گے اور ما زاغل باسر وما تغا کا ظہور ہونا ہے تو اب ان چیزوں کے لیے پہلے زمین کے اوپر وہاں پر حتیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر کو کھولا گیا آپ کا سینہ مبارکہ کھولا گیا اس میں سے قلبِ اتھر دل مبارک نکالا گیا اور اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت کو ڈالا گیا نور اور حکمت ڈال کے پہلے اسے اس قابل بنایا گیا کہ اب وہ سارے کے سارے مرحلوں کو تیہ کر سکیں رب سے باتیں تک کر سکیں آسمانوں کی سیر کر سکیں تو اب اس کے بعد سینہ اقدس کو جوڑا گیا اور پھر نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براغ پیش کیا گیا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براغ نے اچھلنا شروع کر دیا ہلنا شروع کر دیا تو جمرہ علمین علیہ السلام نے اس براغ سے کہا کہ اے براغ تجھے حیاء نہیں آتی تجھے پتہ نہیں ہے ساری کائنات کی افصل ہستی تجھ پر سواری کرنے والی ہیں تو وہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سن کے ساکن ہو گیا سرکار علیہ السلام اس پر جلوہ فرما ہوئے اور اب وہ براغ کی براغ کا سفر شروع ہوا اور اس کے سفر کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم جاتا تھا تو اب یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے اس کا پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کا اس مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے درمیان کے کئی واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مقامات پہ نماز ادا فرمائی سب سے پہلے ایک جگہ آئی جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں دو رکر نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی حجرت گاہ ہے یہ مدینہ ہے جہاں بارا ہم نے حجرت کر کے آنا ہے تو وہاں نماز پڑھائے گی وہ نخلستان وہ خجوروں کا وہ علاقہ تھا اس کے بعد آگے ایک اور مقام آیا ایک پہاڑ تھا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھی سرکار نے نماز ادا فرمائی پوچھا اے جبرائیل یہ کونسی جگہ ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ تور سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا دو رکر وہاں پڑھی اس کے بعد آگے جب بیت المقدس میں پہنچے وہاں پر ایک جگہ آئی جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھی سرکار نے دورہ کا نماز ادا فرمائی پوچھا یہ کونسی جگہ ہے عرض کی یہ بیت اللہم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے تو ایک تو یہ تین نمازوں کا معاملہ ہوا دوسرا مسلم شریف کی حدیثیں مبارک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا جو ایک سرخ رن کے ٹیلے کے پاس تھی اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یسلی فی قبری ہی وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے سلام کیا اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے اب اس کے بعد آگے جا کے وہ جو براغ تھا اسے وہاں پر ایک جگہ پہ ایک چٹان کے کنارے جو ہے وہ باندھا گیا اور اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے جب مسجد میں تشریف لے گئے اب وہاں پر جملہ انبیاء علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے تمام انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام موجود اب وہاں پر سرکار گئے صفے بندی ہوئی ہیں صفوں میں انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں اس سے افضل جماعت کائنات میں نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی جس مسجد میں جس جماعت کے اندر جملہ شوراکہ اللہ کے نبی ہیں اور سارے نبی ہیں سارے کے سارے نبی وہاں موجود ہیں وہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے نبیاء پاک علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ مسلح امامت پر آپ تشریف لیں نبیاء پاک علیہ السلام مسلح امامت پر گئے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر خطب و خطبات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس طرح چند انبیاء نے خطبے دیئے اور آخر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ حمد ہے اس رب کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا جس نے مجھے اول و آخر بنایا جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا جس نے میری امت کو امت وسط بنایا تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا تو اس کے آخر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا بِهَادَا فَادَرَكُمْ مُحَمَّدٌ کہ اے انبیاء کے گروہ انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فضیلت لے گے فَاقَ النَّبِهِنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِي تو یہ خطبہ ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا اور وہ وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر تھا اور آسمانوں کا سفر بھی اسی بوراک کے ذریعے تھا لیکن وہ لمحات کے اندر سارے کے سارے فاصلے تیہ کرتا ہوا پہلے آسمان پہ وہاں سے دوسرے آسمان پہ وہاں سے تیسرے آسمان پہ اور یہ جو آسمانوں کی سیر تھی ان سب کی اندر ہر آسمان پہ دروازہ کھٹایا گیا اندر سے پوچھا گیا دروازہ کھولا گیا جبرائیل امین علیہ السلام ایزا خادم کے ساتھ ہیں نبی پاک علیہ السلام وہاں پر گئے اب پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچویں پہ حضرت حرون علیہ السلام سے چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے یوسر کا تشریف لے گئے تو اب یہاں پر میراج کی میراج جو ہے ایک اور راہ سے پردہ کھولتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کے اسرار ہیں ان تک ہماری عقل کبھی بھی ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتی ہمارے سامنے نورملی چیز ہے کہ آپ یہاں بیٹھے تو آپ یہی بیٹھے ہوئے آپ اپنے گھر پہ نہیں ہیں آپ یہاں پر ہیں تو آپ کہیں پنجاب میں نہیں پھر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایسا کیا کیا ہے خدا کی قدرتوں کیسے کیسے شہکار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے جہاں سرکار نے نماز پڑھتے دیکھا وہاں بیت المقدس میں تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی تھے جہاں پر انہوں نے خطبہ دیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی ہیں اور ساتھ میں آسمان پر بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہاں مسجد اقصہ میں بھی ہیں اس کے ساتھ دوسرے آسمان پر بھی ہیں تو یہ جو ہے یہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے جو خدا کے پیاروں اور مقربین کا معاملہ ہے وہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہے وہ ان سے مختلف ہے خدا نے ان کے لیے جو کائناتی اصول بنائے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور موجزات بسیکلی انہی اصولوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ موجزہ وہ کوپذیر ہو نہیں سکتا کہ قانون فطرت کے خلاف ہے اس کے جواب میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی قانون فطرت آپ کو پتا کتنے ہیں آپ کو پتا کتنے ہیں آج سے سو سال پہلے ہمیں یہ موبائل کے بارے میں نہیں بتا تھا اب موبائل کا قانون ہمارے سامنے آگیا تو پتا چلا یہ بھی قانون فطرت ہے موبائل کے ذریعے بغیر کسی تار کے بغیر کسی قبل کے بات ہو سکتی ہے اس طرح اگلے زمانے میں جا کے کچھ اگلے اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے معاملات یہ جو اولیاء کرام کے معاملات یہ جو فرشتوں کے معاملات جن کے ذریعے خدا کائنات کے عمور کی تدبیریں فرماتا ہے جن کے ذریعے آسمان و زمین کا نظام چلتا ہے جن کے بارے میرا فرماتا ہے فالمدبرات امرہ ان فرشتوں کی قسم جو ساری دنیا ساری کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں تو ان اصولوں کے اوپر یہ موجزات اور یہ محراج کا سلسلہ چلتا ہے تو یہ ساتھویں آسمان تک کا معاملہ ہے اب ساتھویں آسمان سے اوپر کا جو سفر شروع ہوا وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ تھے اور یہ گئے صدرت المنتحہ تک صدرت المنتحہ وہ ہے جس کے بارے میرا فرماتا ہے صدرت المنتحہ وہاں پر ہے کہ جنت المعوہ اس کے قریب ہے تو جنت المعوہ جو ہے یہ صدرت المنتحہ کے پاس ہے وہاں تک نبی پاک الاسلام گئے اور وہاں پر جن جلووں کا مشاہدہ کیا اور وہاں پر جو معاملات ہوئے اسے رف فرماتا ہے جب چھا رہا تھا صدرہ پر جو چھا رہا تھا اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن انوار کے چھانے کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین کے انوار تھے وہ رب العالمین کے انوار تھے یہ رب کے دیدار کی بات ہے کہ صدرت المنتحہ کے پاس پہلے بھی رب کا دیدار کیا دوسری مرتبہ بھی رب کا دیدار کیا اور اس دیدار کی کیفیت کے اندر یہ ہو رہا تھا اس صدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا اور رب کے انوار تھے اور وہ رب کے جلوے تھے جو وہاں پر چھا رہے تھے اور وہاں پر وہ معاملہ ہوا جو رب نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی جو وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں خدا نے قرآن میں بیان فرما دی لیکن جو نبی پاک علیہ السلام سے باتیں ہوئی ہیں وہ قرآن کے اندر بیان نہیں فرمائی اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو تھی وہ مختصر تھی وہ مختصر تھی جتنی دیر وہاں گئے اتنی دیر وہ بات ہوئی لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ مختصر نہیں کیوں اس لیے کہ خود میراج جو رات کے چند لمحوں میں ہوا وہ رات کے تو چند لمحے تھے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہزاروں سالوں پر مشتمل تھے کیونکہ اس میں جتنا کچھ ایک سیکونس میں چلنا ہے جو اس میں ٹریول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے برسوں چاہیے اس کے لیے ہزاروں برس چاہیے تو یہاں پر اگرچہ یہ معاملہ تھا کہ لیلن ایک رات کا مختصر سا حصہ تھا لیکن وہاں کے عالم کے اندر تو نہ جانے کتنے سال گزر چکے تھے تو اب اس پوری سہر کا جو سب سے مین جو پرپس تھا جو سب سے مین کام تھا وہ تو خدا سے باتیں کرنا تھا باقی ساری چیزوں کو سرکار نے اگر دیکھا تو ان چیزوں کا شرف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی تو یہ سرکار کا شرف ہوا یا ان کا شرف ہوا فرشتوں کو اگر دیکھا تو یہ سرکار کا شرف ہے یا فرشتوں کا شرف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ مشہدات ہیں یہ یہ کہلے کہ اس میراج کے سفر کے اعتبار سے سیکنڈری تھے جو اصل الاصول چیز تھی جو پرائیمری چیز تھی جو اس کے اندر مین چیز تھی وہ تو مازاغ البسر وماتغا تھا وہ تو تو وہ تو وہ والے معاملات تھے تو جو چھے سب سے مین ہے سب سے اہم ہے سب سے بنیادی ہے اس میں جتنا وقت گزرا ہوگا وہ وہ ہوگا کہ جہاں پر وقت کا تصوری ختم ہو جاتا ہے کہ وہ زمان اور وقت سے وہ جگہ ہی پاک ہے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ ارشِ تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں تو وہ مکان بھی ختم وقت بھی ختم اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں تو اب ان باتوں کی جو تفصیل بنتی ہے جو گفتگو کی وسعد بنتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا تو قرآن مجید کے اندر اسے بیان نہیں فرمایا گیا بلکہ ابحام کے لفظ اور اموم کے لفظ کے ساتھ بیان فرما دیا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا رب نے اپنے عبد کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی جو وحی فرمائی اس میں ابحام ہے ہمارے لیے اور اس میں اموم ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اب وہ ساری مست تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو گفتگو ہی وہ گفتگو جو ہے وہ ان اشیاء کے بارے میں نہیں تھی کہ جن اشیاء کا عام لوگوں کو علم دیا جاتا ہے جو مخلوق کو فرمایا گیا وَمَا أُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تو میں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے وہاں کی جو گفتگو تھی وہ تو اثرارِ الٰہیہ تھے وہ معارفِ الٰہیہ تھے وہ ہجاباتِ عظمت اٹھنے کے بعد تھے وہ عرش کے ہجابات اٹھنے کے بعد تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ گفتگو ان چیزوں پر مشتمل ہے بہتادہ اسے قرآن پاک کے اندر بیان نہیں کیا گیا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ جو عرش تک کا جو سفر تھا یہ وہ والا ہے پھر اب اسی کے اندر آگے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ صدرت المنتحہ کے پاس جنت المعوہ ہے جنت المعوہ کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے جو عرش کا نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو وہاں سے جنت لے جائے گئے سرکار علیہ السلام جنت میں گئے اور جنت میں مشہدات کیے جنت کے بارے میں جنت کے اندر کی چیزوں کے بارے میں اب اس کی ایک کثیر تفصیل ہے خود جنت کیسی ہے اس کی مٹی مشکی ہے اس میں جو سنگریزے بجری ہیں وہ موتیوں کے ہیں کہ دنیا کے اندر موتی قیمتی ترین چیز ہے اور جنت کے اندر وہ بجری کے طور پر استعمال ہے تو جنت کے اندر یہ مشکی مٹی ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے اندر چار نہرے دیکھی ایک پانی کی ایک دودھ کی ایک شہد کی ایک شراب کی یہ وہ چار نہرے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے تو یہ چار نہرے جن کا قرآن پاک میں بیان ہے ان چار نہروں کا نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر مشہدہ فرمایا اچھا پھر ان چار نہروں کے ساتھ ایک اور چیز کا مشہدہ فرمایا اور وہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں ایسا تھا کہ جیسے خیمے ہوں اور وہ خیمہ ایسا کہ جیسے ایک بہت بڑا موتی ہو اور وہ اندر سے کھوکلا ہو تو گویا وہ خیمہ جو ہے وہ موتی کا بنا ہوا اور انتہائی شفاف پانی وہاں پر بہ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ نہرِ کوثر ہے یہ نہرِ کوثر ہے جہاں کا پانی حوزِ کوثر میں جائے گا تو یہ جنت کی نہرِ کوثر کا پانی حوزِ کوثر میں جائے گا اور یہ وہ کوثر ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّا عَعْفَيْنَاكَ الْكَوثرِ اے حبیب بے شک ہم نے تجھے حوزِ کوثر عطا کر دیا تمہیں نہرِ کوثر عطا کر دی تو وہ نہرِ کوثر اور حوزِ کوثر کا نبی پاک علیہ السلام نے مشہدہ کیا پھر اس کے بعد مختلف ہستیوں کے جنتی محلات ان کے جنتی مکانات نبی پاک علیہ السلام نے دیکھے اسی میں وہ واقعہ ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہڑ سنی کہ آپ چل رہے ہیں حالانکہ وہ زمین کے اوپر چل رہے تھے اور وہ اپنے وضوح کے لیے تحجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے واپسی پوچھا کہ اے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آہڑ جنت میں سنی تو بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمل تو یہ ہے کہ جب میرا وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو وضوح کر لیتا ہوں اور جب وضوح کر لیتا ہوں تو دو رکھن نماز بھی پڑھ لیتا ہوں تو یہ جو اپنے آپ کو تحارت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور تحارت کو نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور انہی چیزوں کے اندر جو اپنی زندگی گزارنا ہے یہ وہ چیز تھی کہ ان کے قدموں کی آہڑ نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں سمات فرمائی تو یہ جنت کے مشاہدات حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو دیکھا اس کے علاوہ اور چند صحابہ اور صحابیات کا بیان ہے ان کے محلات کو جنت میں دیکھا تو یہ محلات ہیں پھر آپ اسی کے اندر جو مشاہدات ہیں اس میں پھر جہنم کے مشاہدات بھی ہیں جہنم کے جو مشاہدات تھے وہ یہ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام جنت میں تھے اور جہنم کا پردہ آپ کے سامنے کھول دیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں رہتے ہوئے جو جہنم کے اندر کے معاملات تھے ان کو دیکھا اس میں پھر مختلف گناہوں کا تذکرہ ہے مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے سود کھانے والوں کے بارے میں وہاں پر شدید وعید ہے کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ کمروں کی طرح پھولے ہوئے اور اس کے اندر سام جو ہے وہ پھر رہے ہیں تو بعد میں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سود خور تھے پھر اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ وہ دیکھے کہ جن کے جو ہے وہ سر کو پتھر پر رکھ کے کچلا جا رہا ہے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ وہ ہے کہ جن کے لئے نماز بڑی بوجل ہوتی ہے جن کے سر نماز سے بھاری ہوتے ہیں نماز کے لئے اٹھنا جن کو نصیب نہیں ہوتا یہ وہ ہیں کچھ وہ دیکھے کہ جن کے یہ ہونٹ جو ہے یہ گل پھڑے جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں چیرے جا رہے ہیں لوہے کی ایک جنب وہ سلاک کے ساتھ پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولنے والے تھے تو اسی طرح غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ جن کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا اور شدید عذاب کے اندر مبتلا ہے پوچھا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے کچھ وہ تھے جن کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ دوسروں کو تکلیف دینے والے تھے دوسروں کو دکھ پہنچانے والے تھے دوسروں کا دل دکھانے والے تھے تو ان گناہوں کی سزاؤں کہ جو وہاں پر جو مشاہدہ آتے نبی پاک علیہ السلام نے وہ بھی کیے تو یہ جنت و جہنم کا جو مشاہدہ ہے یہ ایک اہم واقعہ تھا اس کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہے اس کا تذکرہ کتبِ حادیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے ایک پیغام دی تھی گا وہ پیغام یہ ہے کہ ان سے کہیے گا کہ جنت کی مٹی اور جنت کی ہوا جو ہے بڑی خوشبودار ہے بڑی خوبصورت ہے اور جنتی درخت جو ہے یہ بڑے عالیشان ہیں اور ان درختوں کے اگانے کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے سبحان اللہ پڑھنا یہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو پچاس نمازوں کا توفہ عطا فرمایا کہ آپ اور آپ کی امت پچاس نمازیں ادا کرے گی نبی پاک علیہ السلام رب کی طرف سے عبادت آنکھوں کی تھنڈک میراج مومن کا وہ توفہ لے کر نیچے تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پچاس نمازوں کا توفہ ملنا ہے پچاس نمازیں نہیں بڑھیں گی آپ کی امت میں نے اپنے لوگوں پر تجربہ کیا ہوا ہے اتنی کوئی نہیں بڑھیں گی آپ دوبارہ واپس جائیے جا کے کم کرائیے اب یہاں پر مختلف روایتیں بعد میں دس کم کرنے کا تذکرہ ہے بعد میں پانچ پانچ کم کرنے کا تذکرہ ہے بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایتیں تو نبی پاک علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام میں عرض کی ارجیلہ ربک جائیے اپنے رب کے پاس تھوڑی سی تخفیف مانگئے تھوڑی سی درہ کمی ڈسکاؤنڈ لے کے آئیے نبی پاک علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی امت کمزور ہے اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دی پھر واپس آئے اب پوچھا کہا پنتالیس نمازیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے دوبارہ جائیے اور کچھ کم کریے تو نبی پاک علیہ السلام یوں بار بار گئے بار بار گئے بار بار کے بعد آخری مرتبہ پانچ رہ گئے جب پانچ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ لوگ نہیں پڑھیں گے کہ اب مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے تو پھر پانچ کا توفہ لے کے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور رب نے فرمایا کہ اے حبیم ہماری بات بدلتی نہیں ہے ہماری بات بدلتی نہیں ہے تمہاری امت نمازیں پانچ پڑھے گی ہم ثواب اس کو پچاس کا عطا کریں ایک نماز کے اوپر دس کا ثواب ہے پانچ پڑھیں گے تو پچاس کا ثواب ملے گا تو نبی پاک علیہ السلام یہ توفہ لے کر یہ بات ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور یقیناً ناظرین اتنا طویل واقعہ ہے کہ ایک پروگرام نہیں کئی پروگرام کریں تو بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے لیکن یقیناً بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہوں گی میں پروگرام کے آخر میں اب مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور ویسے تو آپ نے بتا دیا کہ میراج کی رات کے تحفہ ملا ہے نماز کا تو اب ہمیں امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں اب اس رات سے کیا سبق لینا ہے اور اپنی زندگی کے لئے کیا میسج لینا ہے دیکھیں اس میں کئی سارے پہلو ہیں ایک تو خود نبی پاک علیہ السلام کی جو عظمت و شان اسے ظاہر ہوتی ہے اس میں ایک تو محبت والا تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا یہ مقام ہے جس کا یہ مرتبہ ہے اگر خدا نے ہمارے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا ہے جسے رب نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے اندر اپنا رسول مبعوض فرما دیا تو جب خدا نے اتنی عظمتوں والا رسول عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خیر امت کا لقم ملا جس کی وجہ سے امت وسط کا لقم ملا جس کی وجہ سے ہمیں شہداء اللہ فی الارد کا لقم ملا تو اس نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھنی چاہیے اور لاج رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اس مقصد کو پورا کیا جائے اور وہ مقصد رب نے قرآن میں بیان فرمایا فرمایا ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اس کی باتوں پر عمل کیا جائے اس کے احکام کو تسلیم کیا جائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو لہذا جو پہلا سبقے میں عراج ہے وہ یہ ہے کہ جو جس نبی کے ساتھ ہمارا یہ اتنا برکتوں والا تعلق ہے نسبت ہے تو ہم اس نسبت کی لاج رکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی پیروی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے جو جنت کے مشاہدات بیان فرمائے وہ ہماری ترغیب کے لیے ہیں کہ اگر اچھے عمل کرتے ہو عبادت و ریاضت کی زندگی گزارتے ہو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہو احکام شرعہ پہ عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ محلات ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں یہ جنت کے جو ہے وہ ٹھنڈے میٹھے مشروبات ہیں یہ جنت کی نعمتیں ہیں تو لہذا اس کی طرف رغبت کی جائے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اسی میں جب ہمارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کو جا کے میرا پیغام دیجئے گا کہ جنت کی مٹی ایسی ہے جنت کا پانی ایسا ہے تو لہذا جنت میں درخت لگاؤ تصویر پڑو ذکر کرو تو لہذا ذکر تصویر تحمید یہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے یہ وظیفہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا توفہ لے کر آئے نماز کا توفہ جو اتنے احتمام کے ساتھ رب نے عطا فرمایا کہ ہر حکم رب نے زمین پہ دیا اور نماز کے لئے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا عرش پہ بلا کے عطا فرمایا تو اس توفے کی قدر کی جائے اس توفے کی قدر کی جائے اور نماز کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیں کہ جیسے کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے ہم کھانے پینے کے بغیر جی نہیں سکتے تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے بغیر بھی ہماری زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے نماز نہ پڑے تو ہمیں اسی طرح بے قراری ہو جائے جس طرح کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے قراری ہوتی ہے جیسے پیاس کے اندر پانی نہ ملنے کی وجہ سے بے قراری ہوتی ہے تو نماز کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایسا ہو جانا چاہیے نماز کو روح کی غزہ بنا لیں نماز روح کی غزہ بن جائے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو جہنم کے مشہدات بیان فرمائے اور جو جہنم کی جو عامال بیان کی ہے جن کی وجہ سے جہنم میں معادلہ جانا ہو سکتا ہے عذاب ہو سکتا ہے جس میں جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے کسی کا دل دکھانا ہے نمازیں ترک کرنا ہے اور سود کھانا ہے بدکاری کرنا ہے گانے باجی اور میوزیک اور ان چیزوں کے اندر پڑنا ہے تو یہ والے جو عامال ہیں ان سے بچا جائے تاکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں مشہدہ کر کے آکے بتایا کہ یہ حال ہوگا اگر یہ عمل کروگے تو یہاں جانا پڑے گا اور یہ انجام ہوگا تو پھر ان عامال سے ان گناہوں سے اور ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ امید ہے ناظرین آپ نے بہت کچھ سیخہ ہوگا کچھ نیتیں بھی کی ہوں گی اور آج یہ نیت تو سب ہی کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کا ذا نہیں ہوگی اور جن گناہوں کے بارے میں احادیث کے ذریعے ہم نے سنا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے میں رب کریم سے دعا گو ہوں اللہ کریم شبہ میراج کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے ہم آپ سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا اگرے کسی پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم